اسلام علیکم دی میمن ٹی وی کے ساتھ میں ہوں علی غوڑیل اس وقت میں موجود ہوں آدم ہاؤس میں حاجی آدم ہاؤس جہاں پہ میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں مورپی ٹنکارہ ایس ویشن کے پریزیڈنٹ جناب سوحل آدم صاحب اور ہمارے ساتھ جنرل سیکرٹری جوئنٹ سیکرٹری اور جوئنٹ سیکرٹری ان کے ساتھ جو ہے وہ الحمدللہ آج جو تقریب یہاں پہ رکھی گئی تھی آدم ہاؤس پہ ہماری مورپی ٹنکارہ جماعت کی وہ بچیاں جنہوں نے کراچی لیول پر ٹاپ کیا ہے اور اپنی جماعت کا اپنے ملک کا نام روشن کرے گی انشاءاللہ تو صدیق بھائی نے آج ایک زبردست تقریب رکھی سوحل بھائی نے سوحل بھائی کا یہی کہنا ہے کہ ہماری بچیاں ہمارے وہ لوگ ہماری یود آگے بڑھے ایڈوکیشن حاصل کرے اسی طرح سے ان کو انکریب ان کو آگے بڑھائیں گے سوحل بھائی پہلے تو مبارک بات دوں گا آپ کو کہ آج ماشاءاللہ اتنی شاندار تقریب اور یہ الحمدللہ میں نے دیکھا جس طرح ہمارے عاصف مجید صاحب نے بھی ایک تقریب رکھی دی اپنے بچوں کو آگے جس طرح وہ محنت کرتے ہیں تو یہ ہمارے ان کے حوصلہ افضائی ہوتی ہے آج آپ نے اتنی زبردست تقریب کیا کہیں گا ہماری آنے والی مزید ینگ جنریشن کو جو ایڈوکیشن میں آگے نہیں آ رہے انشاءاللہ ایڈوکیشن میں جو کچھ کام ہوگا ہم بڑھ چڑھ کے حصہ لیں گے اور جتنے جماعت کے بچے ہیں غریم اور ان کو ہم آگے بڑھائیں گے ان کو تعلیم دیں گے جو پیسے ہوں گے ان کو اپنی طرف سے دے کے اچھے کالیجوں میں اسکول میں ایڈمیشن کرائیں گے مدرسوں کے لیے حافظ کے لیے ان کے لیے بھی ہم کام کر رہے ہیں اور ابھی جو ہم ہائیئر ایڈوکیشن کے اندر بھی ایک کو ہم نے زیبس میں جو ہے فیز دے کے کروایا ہے اور دوسری کو بھی جو بھی بچے ہیں ہماری کوشش ہے کہ تعلیم زیادہ زیادہ عام ہو اور تعلیم کے لیے جو بھی مربی ٹنکارہ کو کرنا پڑا ہماری ٹیم انشاءاللہ اس کے لیے کرے گی اور آگے بڑھ چڑھ کے انشاءاللہ حصہ لے گی اور ساری مشہ خانی صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہے حلم دلہ میں کہوں گا یوت ہیں ہمارے ینگ ہیں پہلے بھی میں نے پروگرامز میں ان کو دیکھا ہے ارشد بھائی کی ہیں ابھی ایک انجیٹی کے ہیں ویجنری ہیں اور اپنی یوت کے لیے بھی کام کرنا چاہتے ہیں اپنی جماعت کو سرف کرتے ہیں کیا کہیں گا آپ اس موقع پہ ہماری سپیشل ان بچوں کو کیا مسیج دیں گے سلام علیکم آج ما شاءاللہ ہماری جماعت مطلب بہت بڑا دن ہے ہمارے لیے آج بہت زیادہ فخر محسوس کر رہے ہیں کہ ہماری جماعت کی بچی نے جو ہے وہ پورے کناچی میں ماشاءاللہ ٹاپ کیا اسی کے لیے یہ آج ساری تقریب تھی یہ ہمارے لیے وہ ایک فروٹ ہے جو ملا ہے جو ہم نے محنت کی لگایا آج اس کا فروٹ ہم دیکھ رہے ہیں تو بس یہی کوشش ہے جیسے سویل بھائی نے بھی بتایا کہ ہمیں باٹم لیول سے کام شروع کرنا ہے کہ یہ جو پری پرائمری اور پریمری ایڈیوکیشن ہے اور پھر اس کے بعد ہائر ایڈیوکیشن اور ساتھ میں ان بچوں کی منٹرنگ کرنی ہے کہ انہوں نے جو آگے روڈ میپ اپنا لینا ہے کہ جی آئی ٹی میں کس طرح سے کرنا ہے یا انہوں نے فری لانسنگ کام کرنا ہے یا کسی نے دکٹر کسی نے دکٹر بننا ہے انجینئر بننا ہے تو ہم ان کی منٹرنگ کر سکیں انہیں سمجھا سکیں کہ آپ کو کیا روڈ میپ لینا ہے تاکہ آپ صحیح جگہ پہ صحیح وقت پہ صحیح طریقے سے پہنچ سکیں تو انشاءاللہ اس کے لئے ہم ورکنگ کر رہے ہیں اور آگے انشاءاللہ آپ ان کے بھی نتائج دیکھیں گے الحمدللہ موربی ٹنکارہ کی ٹیم پور ازم ہے وہ کہتے ہیں کہ ایڈیوکیشن حاصل کرو آگے بڑھو ڈاکٹر بننا ہو انجینئر بننا ہو آپ کی جماعت آپ کے ساتھ ہے آپ نے آگے قدم بڑھانا ہے دس قدم آپ کے ساتھ ہے اور ہمارے ساتھ جو جوائنٹ سیکرٹی صاحب موجود ہے آپ کیا میشہ دیں گے اسلام علیکم میں ان کے پیرنس سے بھی یہ کہوں گا کہ جب ایڈیوکیشن موربی ٹنکارہ مہمین روشیشن دے رہی ہے تو آپ اپنے بچوں کے لئے آپ اپنے بچوں کے لئے کوشش کریں کہ وہ بچے پڑھیں کیونکہ ایک بچہ نہیں سورتا ایک خاندان سورتا ہے تو میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو کامیاب کرے اور آج بہت اچھا دن ہے ہمارے لئے ززا گلہ اور جنرل سیکرٹری ہمارے ساتھ موجود ہے عاصف بھائی سے بھی معلوم کریں گا عاصف بھائی آپ کی کیا خیالات اسلام علیکم اصل میں موربی ٹنکارہ کا سب سے بڑا ایم اور سب سے بڑا ہمارا بجٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو ہے نا ایڈیوکیشن کو پرموٹ کریں اور اس سلسلے میں ہمارا بجٹ ہی سب سے بڑا وہ رکھا ہے ہم نے اور دوسرے بھی ہم کام کرتے لیکن ہم نے ایڈیوکیشن پر سب سے زیادہ توجہ دیا اور انشاءاللہ اگلے چند سالوں میں ہم اس کو بہت آگے لے جائیں گے تینکیو اچھا میں آج سویل بھائی کو اگین مبارک بات دوں گا مجھے اتنی خوشی بہت ساری ایونٹ اٹینڈ کرتا ہوں مختلف جماعتوں کے بھی اور ہمیشہ ہماری خوشی ہوتا ہے ہم جماعتوں کے ان صدور سے بھی جنرل سیکرٹیز ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اپنی ینگ جنریشن کو آپ سپورٹ کریں آگے بڑھائیں تو جماعتوں میں تو مختلف میں نے ایونٹ دیکھیں لیکن سویل بھائی نے آج ماشاءاللہ حاجیہ آدم ہاؤس پہ جو تقریب رکھی اور تمام مہمانوں کو مدعو کیا اور یہ ان بچیوں کو ان کی ایسی حوصلہ افضائی کی کہ ان کو یاد رہے گا یہ زندگی پر کہ آج سویل بھائی نے مختلف لوگوں کو انوائٹ کیا اور ان بچیوں کو حوصلہ بلند کیا تو سویل بھائی آگین مبارک بات دوں گا اور آپ سے ایک چھوٹا سوال بھی ہے میں میمنٹ ٹی وی کی پوری ٹیم کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے میمنٹ کے لیے بہت قدم آگے بڑھا ہے اور کافی ان کی کوریج اچھی ہے اور آج بھی آگے ہم ان کی پوری ٹیم نے پوری کوریج کی آپ کی ہمیشہ حوصلہ ہمارے ساتھ بھی رہتی ہے سویل بھائی ان فیملیز کو آخری میسیج ہماری توسط سے کہ جو ایجوکیشن میں آگے نہیں بڑھتے یا وائٹ کولر فیملی ہے اس وقت جو حالات ہیں ایجوکیشن ظاہری باتیں اس وقت گھر کی کفالت اتنی مشکل ہو گئی ہے تو ان وائٹ کولر فیملی جو کل تک دینے والے تھے آج وہ آگے کسی کے آگے ہاتھ بھی نہیں پھیلا سکتے کسی کو کہہ نہیں سکتے کچھ ہماری اسی فیملی آئے جو ایجوکیشن ویلفر کے ثروبی لے رہی ہیں لیکن ان وائٹ کولر فیملی کے لئے آپ کے پاس میں نے سنا کہ وائٹ فنڈ بھی موجود ہے تو ان فیملی کو کیا ریکویسٹ کریں گے جو ابھی تک جماعت کی طرف نہیں آئی تو اس طرح ان کے لئے کیا آپ کے لئے ہیں ہم نے وائٹ کولر کے لئے بھی کچھ سکیمیں نکالی تھی کوئی ہائر ایجوکیشن میں آ رہا تھا تو ہم نے آپس میں کنٹیویشن کر کے ان کو بھی تعلیم کے لئے آگے بڑھائے اور کچھ ہم نے ابھی وائٹ کولر کے لئے موٹر سائیکل کے بھی سکیم نکالی تھی جس کے اندر نو پروفیٹ نو لوس کے اندر ہم نے موٹر سائیکلیں بھی دی اور روزگار کے لئے بھی کچھ لوگوں کو ہم نے کیش میں امداد کیے کہ وہ روزگار کریں اور ہمیں واپس ریٹن کرتے رہیں زبرداز بات کی سویل میں نے آپ کو بتایا کہ ایڈوکیشن کے ساتھ ساتھ روزگار کے حوالے سے ہو ہر فیلڈ میں جو ہے موٹر نگارہ میمونیسٹیشن آپ کے ساتھ ہے بس آپ نے محنت کرنی ہے آپ نے گھبرانا نہیں ہے ایڈوکیشن میں آگے بڑھنا ہے ایڈوکیشن وائٹ کولر فیملی کو بھی انہوں نے میسیج دیا کہ اگر آپ ویلفر سے نہیں لینا چاہتے مدد تو ان کے لئے بھی انشاءاللہ ایک زبرداز اسکیم میں آپ بس ایڈوکیشن حاصل کریں اور اپنی جماعت کا اپنے ملک کا قوم کا نام روشن کریں بہت شکریہ